ملیسیا کے اندر کے سکر مارکٹ essentials ڈوستو اس کے بارے سکر مارکٹ جو ملیسیا کے اندر کی سکر مارکٹ ہے اس کے اوپر ایک دوستو سکر مارکٹ ہے اس کے بارے سارے ڈیٹیل سے بتائے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملیسیا کے سکر مارکٹ ہے اس کا اولیٹ جہاں میں رہتال سکنگ جائے کہ اندر تقریباً 300 اولیٹ ہے اور جو اس کا اولیٹ ہے اولیٹ داتو شری ڈوکٹر جو کہ ایک لوکل ملیسیان ہے جو کہ ایک سکر مارکت کا مین اولیٹ ہے تو دوستو جب اس نے 2001 کے اندر جو فرسٹ مارکت کے سکر مارکت اوپن کی تھی تو اس کی اچھی مارکت جو اچھی مارکت ہو گئی تھی اس کی اچھی چل پڑی تھی تو اس نے بہت ساری اولیٹ اوپن کر دی تو ابھی آج پوری ملیسیہ کے اندر یہ کہ کیسپر مارکت بہت ساری ہے ویسے دیکھیں تو بہت ساری مارکت ہے 99711 مائی ما بہت ساری کمپنیوں کی مارکت ہیں یہاں پر ملیسیہ کے اندر تو دوستو اس کی خاص بات بتاؤں ملیسیہ کے اندر جتنی رہی جو چھوٹی چھوٹی مارکتیں ہیں ہول سیل جس کے اندر فاس فوڈ بھی ملتا ہے تو اس کے خاص بات یہ ہے کہ جیسے کی کسٹمر اس کے اندر جاتا ہے تو کسٹمر کو خود سامان لے کے آنا پڑتا ہے جو اس کو سامان چاہیے اگر کوئی سامان نہ ملتا تو وہ سٹاپ سے پوچھے گا نہیں ادروایس وہ اندر جائے گا اپنا سامان خود ڈھون کے خود لے دی آئے گا جیسی جتنی بھی یہ مارکت ہے مائی مارٹ 7-11 یہ گروسری میڈین یہ پھر کے کے 99 یہ جتنی بھی مارکت ہے یہاں پہ رہی میں کسٹمر خود جائے گا سامان خود لے گیا آئے گا اللہ کانٹر بھی آگیا لیکن جیسی اندر جو بگ بگ بزار رہے ہیں وہ وہاں تو کسٹمر خود جائے لے گی آئے گا لیکن جو چھوٹی چھوٹی مارکت ہے چھوٹے چھوٹی شوب ہیں وہ آپ پر سٹاپ ہوتے ہیں سٹاپ اس کو سامان دے گا جو سامان چاہیے لیکن ملیسی آکھے کے اندر چھوٹے سے چھوٹی سوپ دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے اندر جو کے کے سپر مارکت ہے ملیشیا کے اندر جو سٹاپ جو میکسیمم سٹاپ ہوتا ہے ملیشیا کے اندر میکسیمم سٹاپ ہوتا ہے نیپالی اور دوسری نمبر پر بنگالی تو اس کی وجہ دوستو جو نیپالی اور بنگلہ دیشی کم سلری میں کام کرتے ہیں اور جیسے جب کمپنی بنگلہ دیش سے یا پھر نیپال سے ورکر لے کے آتی ہے تو ان سے کونٹریکٹ ہوتا ہے ایک کونٹریکٹ پر سائن کروا جاتا ہے کہ آپ کو انتنی سلری دی جائیں تو جیسے کہ ملیشیا کے جو بیسک سلری ہے جو لوکل آدمی ملیشیاں وہ آٹھ میں ڈیڈوٹی کرتا ہے اس کی بیسک سلری ہوتی ہے بارہ سو رینگے وہ جیسے کہ نیپال سے بنگلہ دیش سے ورکر لے کے آتے ہیں ان پر کونٹریکٹ سائن کروا جاتا ہے تین سالگا یا پھر دو سالگا تو اس میں ان کی سلری لکھی جاتی ہے بارہ گھنڈے ڈیڈوٹی ہوئے گی اور اس میں اس کی سلری ہوگی تین سو رینگیٹ یا پھر چودہ سو رینگیٹ اس سے اوپر نہیں ہوئے گی تو میکسیم چودہ سو رینگیٹ ہوئے گی بعد میں جب کام کرتا ہے ایک سال ہو جاتا اس کو اس کے بعد سو رنگیٹ اور پڑا دیتے ہیں تو چودہ سو سلری ہو جاتی ہے تو بنگلی یا نیپالی تین سو چودہ سو سہرین کرتے ہیں دو سی تین سال تک تو اس میں ان کو فائدہ ہے ایک جیسے لوکل آٹھ گھنڈے کی بارہ سو سلری ریتا ہے اور اگر اگر اوٹ ٹائم کرتا ہے تو اس کی تو سیلری ستار اٹھار اوڈ دو ہزار تک پہنچ جائے گی تو اس بجے سے جو ورکر باہر سے ہائر گر کے لے گیا تھے دو سو سے تین سو آدمی ایک بار لے گیا تھے ابھی جیسے تھوڑے آدمی تو وہ لے گی نہیں آسکتے اگر کبھی کبھی سٹاپ کی ضرورت پر جاتی ہے تو جیسے انین یا پھر پاکستان یا پھر کسی بھی اور کنٹری کا ورکر رکھ لیتے ہیں اس میں جیسے ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ کو کنٹریکٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے اتنے آدمی تو وہاں آپ کا اتنی سرگی دے گا کمپنی اس کو پیسہ دیتی ہے جیسے کہ ایک آدمی کے اوڈ دو ہزار انگیٹ گریشن لیتا ہے تو آپ کو ایجنٹ آپ کو وہاں پر جوگ دلائے گا تو ایجنٹ آپ کو دے گا چودہ سو سے پندہ سو ریگی تو اس میں ایجنٹ کا کمیشن ہوتا ہے اور جو ٹوٹی ہوتی ہے بارہ گھنٹے ہوتی ہے جو فورنر ہوتا ہے اور جو لوکل ہوتا ہے اس کی آدمیڈیٹ ہوتی ہے تو ابھی جیسے ہی کمپنیاں اس میں انڈین اور پاکستانی کو انڈر کمپنی میں نہیں لیا جاتا ویزا نہیں دیتی کسی بھی کمپنی کا جیسے کی بروسری مارکٹ سیلی لیا اپر نائنڈی نائی سپر مارکٹ کے مارکٹ اس میں انڈین کو ویزا نہیں ملتا لیکن جو بڑی بڑی ہوتیل مارکٹ بڑی مارکٹوں کے انڈر مل جاتا ہے لیکن چھوٹی مارکٹ کے انڈر نہیں ملتا وہاں پر جیزہ تر نیپالی کو یا پھر بنگالی ہو رکھا جاتا ہے لیکن جو جیسے کی انڈین یا پاکستانی جن کو چھوٹی مارکٹوں کے اندر کام نہیں دیا جاتا لیکن جو بڑی بڑی مارکٹے جیسے میکن ہوئی، جائنٹ ہوئی، فریس مارکٹ جتنی بھی بڑی بڑی مارکیٹ ہے امیلی سی ہے کے اندر اس کے اندر آپ کو سب کنٹریوں کا آدمی کام کردہ پائے گا نیپالی، بنگلہ دیشی، انڈین، پاکستانی سب کنٹری کا آدمی ملے گا بڑی مارکیٹ کے اندر سب ہی کنٹریوں کا آدمی ملے گا لیکن جو چھوٹی چھوٹی گروسی مارکیٹ ہے یہاں پر آپ کو نیپالی اور بنگالی سب سے زیادہ ملے گا یا پھر لوکل آدمی یا پھر اس کے اندر اگر آپ کو نیپالی اس کے اندر آپ کو انڈین یا پھر پاکستانی ورکر ملے گا وہ ایجنٹ کے اندر ہو گیا ایجنٹ کے اندر کام دیتے ہیں پھر اس میں آپ کو چودہ سے پندرہ سو سر ری دی جاتی ہیں اس سے پہلے میں جیسے کی ابھی لوکڈاؤن سے پہلے سیونی لیم میں کام کیا ایک سیڈیٹ سال تک کام کیا میں نے میں ایجنٹ کے تھرو وہاں پر لگا تھا تو میرے کو سر ری دی جاتی ہیں وہاں پر پندرہ سو ری گیا کیونکہ میرے پھر بھیجا بھی تھا اور میرے کو پندرہ سو سر ری دی جاتی تھے اس میں سو نیٹ سے میرے کو علاوہ س ملتا تھا جیسے میں کبھی کبھی اوٹی لگا لیتا تو اس میں جیسے نورملی اوٹی نورملی اوٹی نہیں ہوتی جو اگر بارہ گھنٹے ٹوٹی کرتے آپ اس کے بعد اوٹی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو کل بھی کام پیانا اگر آپ پوٹھی ملائے گی تو نیکسٹ دی آپ کیسے کام پہ آئیں گے اگر آپ اپنی جو سلیپ ہے سلیپ نہیں کرو گے تو آپ کے چائرے سے پتہ لگے گا کہ آپ نید میں ہیں تو وہاں پر کاؤنٹر پہ پیسو کا کام ہوتا ہے تو وہاں پر اس طرح نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ کو اٹھارہ گھنٹے کام کریں گے پھر اگلے دن پھر کام پہ آئیں گے لیکن اگر آپ آٹھ گھنٹے ٹوٹی کرتے ہیں لیکن چیار گھنٹے کام پہ آئیں گے آؤور ٹائم لگا سکتے ہیں آدھر وائز ٹائم تو لوگ ڈاون سے پہلے جیسے کہ لوگ ڈاون سے پہلے کافی مگالی نیمالی باکستانی انڈین ان کمپنیوں کے اندر کام کرتے تھے ان مارکٹوں کے اندر کام کرتے تھے لیکن جب سے لوگ ڈاون لگا تھا جیسے جو مارکٹے تھے پہلے کھلتی تھے ٹوٹی فور ہور لیکن ابھی ابھی کھلتی ہے جیسے کی سات بجے اپن ہوتی ہے تو دس بجے گھلوز سات سے دس تو اس میں پندرہ کھنٹے بھی کھلتی ہے مارکٹ پہلے کھلتی تھی چوبی گھنٹے تو اس میں جو کمپنی آئے مارکٹ ہے ان کو لوس ہو گیا تو اس کی بجے سے انہیں سٹاپ کم کر دیا وہاں پر زیادہ تر ورکر لوگ کر کے رکھا ہوا لیکن جو انڈر کمپنی آدمی تھے جو کمپنی ہائر کر کے لے گا ان کو بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن ان کو بھی کام پہ رکھا ہوا ہے لیکن ان کی جو سیلری ہے ڈاؤن کی ہوگی ہے تو یہ بجے آپ اپلائی کر سکتے بھی جا اگر آپ یہاں پر آتے ہیں لیکن بڑی مارکٹ کے اندر آپ کو فائدہ ہے چھوٹی مارکٹ کے اندر کم سیلری ملے گی تو یہ جو کئی ڈیٹیال تھی تو آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو میرے ویڈیو پسن آیا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک زیادہ اور ویڈیو سے کرنا نہیں بولے دوستو تو ملتے کے لئے نئے ویڈیو ساتھ تب تک ویب کا بہت بہت تنیوات جائے ہن بلنے ماترم دوستو ٹیک کے دوستو